اس صورت کی اہمیت کا نظر آپ کو حضرت عبداللہ علیہ وسلم عباس رضی اللہ تعالیٰ ہوں اس قوت سے ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازم نہ کیا ہوتا صرف یہی ایک صورت اگر اللہ نے نازم کرنی ہوتی تو انسان کی پوری زندگی کے عمل کرنے کے لئے یہ ایک صورت کا وَلْعَسْتَ سمانے کی قسم اِنَّ الْإِنسَانَ لَقِي خُسْرِ ساری امسانیت نقصان ہی نقصان کے اندر ہے اب یہاں پر ایک کوئن نقصان کیسا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اِنَّ الْإِنسَانَ لَقِي خُسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَقِي خُسْرِ ساری انسانیت نقصان کے اندر ہے اور علماء جانتے ہیں اللہ نے اِنَّا کے ذریعے کہا اِنَّا اور اِنَّا خالی اِنَّا نہیں کہا بلکہ اِنَّا کی خبر پر لام بھی داخل ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَقِي خُسْرِ نہیں کہا اِنَّ الْإِنسَانَ لَقِي خُسْرِ لام بھی داخل کر دیا ہے اب معنی کیا ہوا جو سے منافق آیا کرتے تھے اللہ کے نبی کے پاس تو کیا کہتے تھے قَالُو نَشَحَدُو اِنَّا قَلْتَ رَسُولُ اللَّهِ وہ کتنے زور کے ساتھ کہتے تھے اِنَّا کے ساتھ بھی اور لام کے ساتھ بھی یعنی ہم اُنَّا ایسا نبی اکرم کے بارے میں اتنا سبرزد شہادت نہیں دیتے ہیں ہم اُنَا اُنَّا ترمیتنا کہتے ہیں محمد رسول اللہ محمد رسول لام داخل نہیں کرتے یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کی رسول ہے لیکن منافقوں کی گواہی ہم نے بھی پڑھ کر بھی وہ کیا کہتے تھے اِذَا جَاَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُو نَشَحَدُو اِنَّا قَلْتَ رَسُولُ اللَّهِ اِنَّا قَلْتَ رَسُولُ اللَّهِ ایلی نبی یا اِذَا جَاَكَ الْمُنَافِقُونَ اے میرے نبی جبیئے منافق آپ کے پاس آتے ہیں قَالُو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نَشَحَدُو ہم گواہی دیتے ہیں اِنَّا قَلْتَ رَسُولُ اللَّهِ آپ تو ہر حال میں یقینی طور پر اللہ کے رسول ہیں یعنی میرے چھوٹا ہونے میں کوئی امکان نہیں ہے میں تو اِنَّا اور لام کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ آپ کے رسول ہونے میں کوئی شکی نہیں ہے تو اللہ نے بھی اِنَّا اور لام کے ساتھ گواہی دی ہے اور جا کہا وَاللَّهُ يَعْلَو اِنَّا قَلْتَ رَسُولُ اللَّهِ اللہ کو جانتا ہے کیا بنتا کہ رسول ہے اللہ کو تو معلومی ہے لیکن وَاللَّهُ يَعْلَو اِنَّا الْمُنَافِقِينَ اللہ کیا بھی بول اللہ اِسَان کی قواہی دیتا کہ منافق ہر حال میں یقینی طور پر پوری مریقے سے چھوٹے اللہ نے بھی اِنَّا اور لام کے ساتھ کہا کہ یہ اپنے دعوی میں چھوٹے تم اپنا دعویٰ کر رہے ہو اللہ دلہ دلوں کے علاق کو ہم جانتا ہے خود نبی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ منافق ہیں نبی کو نہیں معلوم وہ کہہ رہے اِنَّا تَلَا رَسُولُ اللَّهُ مَان رہے ہیں کہ میں اللہ تَلَا رَسُولُ مَان رہے ہیں اللہ کے نبی کو نہیں معلوم کہ یہ منافق ہیں اور اِنَّا کے ساتھ لام کہہ رہا ہے نہیں معلوم تو اللہ بکھا رہا ہے رسول کو اتنے قریب قریب نہیں ہے کہ یہ آنی میرے پاس آ کر اِنَّا تَلَا رَسُولُ اللَّهُ کہہ رہا ہے اور کہہ رہا کہ آپ حرام اللہ کے رسول ہے اور آپ ان کی بات میں آ رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے نبی ان کے چہرے ان کے بخلے ان کے بباہ دیکھ کر دھوٹا مت کھا جانا اندل منافیسی نلتازیبون ہم گواہی دیتے ہیں کہ منافیس حرحال میں چھوٹے ہیں رسول کو اتنا بھی علم نہیں تھا اب لوگ دعویٰ کرتے ہیں کرتے ہیں انڈیا کے انتر ایک آدمی سے بحث نہیں مناظرہ آئیسی پہتا علم غیر میں نے اس سے کہا کہ پہلے آپ اپنی حیثیت بتائیے کس حیثیت سے مناظرہ کریں کہنے لگا دو چیزوں پر مناظرہ ہوتا ایک اللہ کے رسول بشر ہے اور دوسرا علم غیر میں نے کہا دعویٰ کیا آپ تھا کہا کہ اللہ کے رسول نور تھے بشر نہیں میں نے کہا علم غیر پر دعویٰ کیا آپ تھا اللہ کے رسول کو علم غیر تھا یہ میرا دعویٰ ہے میں نے کہا دعویٰ کی وضاحت کری کتنا تھا ایک دن کا دو دن کا چار دن کا دس دن کا یا قیامت تک کا یا جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک چندی رہے گی تب تک کا کیونکہ آپ لوگ جب ہستے ہیں تو پھر کہتے ہیں میں نے یہ کہا ساتھا میں نے اسی کہا ساتھا اللہ کے رسول کو جتنا بتایا گیا وہ دن علم تھا پہلے آپ واضح کر دیجئے اپنا دعویٰ تو کہتا ہمارے یعنی قیامت تک کا علم تھا میں نے کہا یہ علم کب دیا گیا تھا وہ بھی آپ واضح کر دیں نبوت ملتے ہی یا وزت نبوت میں یا آپ کے آخری وقت میں اللہ کیا نبوت میں نے کہا اگر شروع نبوت میں ملا تھا اس میں غیب تو میں ایسے واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا بعد کے جسے علم غیب کی نفی ہو جائے گی اور اگر وزت نبوت میں پیش نبوت میں تئیس سال آپ نے بھی رہے بارہ سال کے بعد اگر آپ کو یا تیرہ سال کے بعد اگر آپ کو علم غیب بھی آ گیا تھا تو میں تیرہ سال کے اُس زندگی کے پاک کیا سے واقعات آس کے سامنے پیش کروں گا جسے علم غیب کی نفی ہو جائے گی اور اگر آخری عمر میں اور آخری دن علم غیب بیا گیا تھا تو اس علم غیب کا کیا فائدہ کہ جب آپ کو دیا گیا اور آپ چلے گئے اس دنیا میں چلے گئے امت کو کیا فائدہ پہنچا تو مجھے اس کی وضاحت کریں اسی میں بھرسنے لگاؤں گا کہتا یہ بس علم غیب تھا میں یہ نہیں بتاؤں گا میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ آپ بحث جو کریں گے مجھ سے تو آپ کی حیثیت کیا ہوگی بولا میں جاہر ہوں گیا میں آنے ہوں میں نے کہا میں آپ کی علمی حیثیت نہیں پوچھ رہا ہوں آپ مقلب کی حیثیت سے بحث کریں گے یا غیر مقلب کی حیثیت سے بحث کریں گے بھائی میں غیر مقلب ہوں اور میری دلیل صرف قرآن اور حدیث ہوگی آپ اپنی حیثیت بھی واضح کرنے کہ آپ کی حیثیت کیا ہوگی اگر آپ مقلب کی حیثیت سے بحث کریں گے تو میں صرف دلیل میں آپ کو آپ کی امام کا قول پیش کرنے دوں گا قرآن اور حدیث پیش نہیں کرنے دوں گا کیونکہ مقلب کے پاس قرآن اور حدیث سمجھنے کی صلیت ہوتی ہی نہیں ہے اور اگر آپ خیر مقلب کی حیثیت سے بحث کرنا چاہتے ہیں اس مسئلے پر تو پھر میں جو کچھ نہیں بولنے دوں گا صرف قرآن اور حدیث سے بولنے دوں گا آپ کے امام کے اقوال پیش کرنے کی اجازت میں نہیں ہوں گا بولا کہ تیجی صاحب میں مقلب تو ہوں ابو حنیفہ کا برلوی تھا کہا دیکھو میں مقلب تو ہوں ابو حنیفہ کا لیکن چونکہ یہ عقیدے کی بحث ہے اور عقیدے میں تقلید حرام ہے یہ حصول ہے برلوی تھا کہ مسائل میں صرف امام کی تقلید ہے عقائد کے اندر نہیں عقیدے میں وہ حرام مانتے ہیں برلوی لوگ کہا کہ دیکھیں میں مسائل میں تقلید میں مانتا ہوں میں مقلب تو ہوں ابو حنیفہ کا لیکن مطلعہ یہ علم غیب غیب کا عقیدہ ہے اور عقیدے کے اندر تقلید حرام ہے تو میں نے کہا بحث عقیدے کی ہو رہی ہے اس کا مطلب عقیدے کے اندر آپ غیر مقلب کی حیثیت سے بحث کریں گے کہا دیکھیں میرے زبان سے غیر مقلب میں نکل بھائی کہہ رہا ہوں کہ میں مقلب کی حیثیت میں مقلب ہوں لیکن عقیدے کی بحث ہے حقیدے میں تقلید حرام ہے تو میں نے کہا جب تقلید حرام ہے تو اس کا ملک آپ حقیدے کی بحث میں مقلب کی احسیت سے بحث نہیں کریں تو غیر مقلب کی احسیت سے بحث کریں کہ میں غیر مقلب نہیں ہوں میں نے کہا حیثیت بتائیے بحث تو جو جج تھا کہنے لگا چھوڑیے جہنے دیجئے ایک بات وہ اس کا جواب قیامت تک نہیں دے پائے گا آگے مرنے دے کیونکہ وہ نہیں کہہ پائے گا میں نے کہا چلی آپ نے اپنا دعویٰ پیش کر دیا پھر سے دعویٰ بتاؤ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جیسے مسجد نے آپ لوگ بیٹھے تھے ایسی ہم تھے اور وہ تھا اور ادھر ان کی عوام بیٹھی تھی ادھر ہماری عوام بیٹھی تھی مسجد کے اندر باقاعدہ اس کی سیڈی بن رہی تھی تو وہ ایک طرف ہم تھا ایک طرف ہم اور آپ نے سامنے لوگ میں نے بہت کا بند کمرے پہ کرو لوگوں کو پتا نہیں چاہتے کہ وہ نہیں مانا بڑا زدنی تھا نہیں لوگوں کے سامنے ہوگا اس کو بڑا حیث ہو تھا فتحہ اور جیت اور کامرانی کا جھنڈا بس میرے ہی سر پہ سہرہ بندے گا ہو تھا تو میں نے اس سے کفر حیثیت بتاؤتا کہ سب لوگ سن لیں مائیک نے اس نے بولا کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کانا و ماں یکون جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک قائم رہے گی سب تک ساری چیزوں کا علم شجر حجر نباتا درست قائم فوضے پتے سب کا علم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اور اس کی دلیل یہ میں نے کہا میں نے بھی دعویٰ پوچھا ہے دلیل نہیں صرف دعویٰ آپ مطمئن رہیے میں آپ کو آپ کے دعویٰ کے مطابق دلیل پیش کرنے کی پوری اجازت دوں گا لیکن پہلے دعویٰ لوگ سن لیں کی کیا ہے دیکھ رہے ہیں ان کا دعویٰ انہوں نے کہا درختوں کے کتنے پتے ہیں یہ نبی کو معلوم ہیں پوری دنیا میں درخت کتنے ہیں یہ نبی کو معلوم ہیں پوری دنیا کے درختوں میں کتنے پتے ہیں یہ نبی کو معلوم ہیں ایک جانور لاکہ کھڑا کر دیے جائے اس کے جسم پر کتنے بال ہے یہ نبی کو معلوم ہیں پوری دنیا میں کتنے جانور ہیں اس کے کتنے بال ہے یہ نبی کو معلوم ہیں آتوان پر ستاروں کی قمتی کی تعداد کتنی ہیں یہ نبی کو معلوم ہے سمندر نے پانی ہے اگر اس کے ڈراؤس قدرے بنائے جائیں تو کتنے قدرے بنائیں گے یہ نبی کو معلوم ہے سمندر نے بچنیاں کتنی ہیں یہ نبی کو معلوم ہے اس کا حسابہ یہ ہے میں نے اب آپ اپنے دعوے کے مطابق دلیل بیش کیجئے ابو دلیل کیا دیتا ہے آپ غور کریں گے اس نے دلیل دی الرحمان علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان بس یہ چار آئیتوں سے پڑی الرحمان رحمان تو وہ ہے علم القرآن جس نے قرآن سکھ لیا خلق الانسان جس نے انسان کو پیدا کیا پھر کہتا ہے انسان سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وعلمہ البیان اور آپ کو اللہ تعالی نے نبی اکرم کو علمہ البیان قیامت تک کا علم دے دیا تھا میں نے اس سے کہا میں نے خلق الانسان سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ افضل چیزوں کو پیش کی آئے الرحمان اللہ کے نتیان میں جو نام بتائے گئے ہیں ان ناموں میں اللہ کا جو نام ہے وہ اس کا ذاتی نام ہے اللہ اور جتنے نام ہے وہ سب وصفی نام ہے وہ سب صفت ہے خالص رحمان لیکن اس نے وصفی ناموں میں الرحمان سے سائد کی شروعات اس لیے کی ہے کیونکہ اس کے بقیان نمیان میں ناموں میں سب سے افضل اور اعلیٰ صفت صفت رحمت ہے اس نے سب سے اعلیٰ کیونکہ رحمت کی صفت نکال لی جائے تو انسان ایک دن بھی کھا نہیں سکتا پی نہیں سکتا یہ رحم ہی ہے اس کا جو کافر بھی آج اس کے رحم و کرم سے زندہ ہے اور کھا رہا اور پی رہا ہے جو اس کا رحم و کرم ہے تو اللہ نے یہاں سب سے اچھی چیز پیش پیش کر پھر کہا اللہ علم القرآن اس نے قرآن سکھلایا حالانکہ سائنس بھی اسی نے سکھلایا بائیولوجی بھی اسی نے سکھلایا انگلیش بھی اسی نے سکھلایا جغرافیہ بھی اسی نے بتلایا سارے علوم اسی نے سکھلایا لیکن ان تمام علوم کو پیش نہ کر کے اللہ علم القرآن کھا کے قرآن سکھلایا کیوں؟ اس لیے کہ تمام علوم قرآن کی تعلیم سب سے زیادہ افضل ہے علم قرآن سب سے زیادہ افضل ہے اس لیے اس نے یہاں افضل چیز کو پیش کیا ہے رحمان سب سے افضل وصفی نام اللہ علم القرآن سب سے پیدا کیا دھانی کو بھی اسی نے پیدا کیا بھیڑوں پگریوں کو بھی اسی نے پیدا کیا لیکن ان کا ذکرنا کر کے اس نے پوری انسانیت کا ذکر کیا کہ خلاص الانسان علم اللہ علم جنسیت کا ساری انسانیت کو اس نے پیدا کیا اور تو کہہ رہا ہے کہ انسان سے مرام وحمد صلی اللہ علم پھر وعجزہ باہول ویان اور انسان کو بولنے کی طاقت کی ہے جانور نہیں بوزتا یا بولتا ہے اس کی آواز ہم اور آپ نہیں سمجھ پائیں گے اس کے بات بولنے کی طاقت تو ہے لیکن قوتیں گویائی نہیں اپنی بات ہمیں اور آپ کو سمجھان سکے تو اللہ وہی بیان کر رہا ہے کہ اس نے انسان کو بیدا کیا اور اس کو قوتیں گویائی دیئے کہتا ہے کہ عبداللہ ارنی آباس نے کہا ہے ان کی تفسیر میں لکھا ہے جس کے اللہ مہو الویان خلق الانسان نے مراد محمد صلی اللہ انسان سے اور اللہ مہو الویان سے مراد قیامت تک قائم کیا گیا تھا میں نے کہا جج سہا ایک پوائنٹ میں نوٹ کر لو میں جید گیا بولے کیوں میں نے کہا خلق الانسان اس نے کہا انسان سے مراد محمد رسول اللہ نور و بشر کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے کار دیجئے آپ اس کو کیوں گی اس نے انسان سے مراد خود جناب محمد رسول اللہ کو مان لیا ہے ایک مسئلہ تو میں جید گیا اس کی بحث کی ضرورت نہیں ہے آپ آئیے خیامت تک قائم کیا گیا تھا میں نے آپ سے دلیل مانی ہے ابن ابباد کا قول نہیں کہتا ہے یہ دلیل نہیں ہے میں نے کہا نہیں یہ قول ہے دلیل تو کہتا ہے دلیل کیا ہوتی ہے میں نے کہا یہ بھی مجھ سے پوچھے دلیل کیا ہوتی ہے تم بتاؤ ایک تو حیثیت نہیں بتائیے کہ مخلط کے خیر مخلط پھر کہہو دلیل اب سنو دلیل کیا ہوتی ہے دلیل وہ ہوتی ہے جو آپ نے دعویٰ کیا ہے اس دعویٰ کی پوری وضاحت کر رہی وہ مجھے آپ کے دعویٰ کی دلیل چاہیے اور ایسی دلیل چاہیے جس سے قیامت تک کا عارف و غیر ہونا سانتھ ہو رہا نمالنا آپ دعویٰ نہ کرتے کہہ لے گا جیتے میں نے کہا جیتے میرا دعویٰ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا یہ میرا دعویٰ ہے کہ نبی اکرم کو علم غیب نہیں تھا اب آپ دلیل پوچھئے میں کسی کا قول پیش نہیں کروں گا میں ایسی دلیل دوں گا جو میرے دعویٰ کو صالح کر رہی ہوگی کہہ لے گا کیا ہے میں نے کہا وَعِنْدَهُ مَفَادِهُ الْغَيْضِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ آئے نبی کہہ تو یہ غیب کی داری کچھ یا اسی کے پاس ہے لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ اس کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا یہ ہے ہماری دلیل جو ہمارے دعویٰ پر پوری اُتر رہی ہے تیرا دعویٰ ہے نبی کو علم غیب تھا قیامت تک دلیل تھے برنا میں چھوڑوں گا نہیں اُٹھا کتابیں لے کے آیا تھا کہنے لگا آپ سے برات کرنا نیک آرہے ہیں میں نے کہا کیوں کعب ابن عباس کو نہیں مانتے آپ انتے بارے دانی کو نہیں مانتے آپ ان کے نبی اکرد کے چچیرے بھائی کو چکانا بھائی کو نہیں مانتے عباس جزا ان کے بیٹے کو نہیں مانتے ان کی بات نہیں مانتے کتاب لے کے اُٹھا جانے لگا لوگ اس کے پغل میں لگے بھائی آپ بحث کرنے آئیں مناقرہ کرنے آئیں کہ بھاگنے کے لئے آئیں میں نے کہا اس وقت اس کا باپ بھی روکے گا تو نہیں روکے گا کیونکہ وہ جان چکا ہے کہ کس بھندے میں بھند چکا ہے وہ جان چکا ہے کہ اب دلیل اس کے پاس ہے نہیں اس کے پاس جو دو چار کنجڑیاں تھی وہ چھڑا چکا ہے وہ دکھا چکا ہے اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو میرے بھائیو میں بہنگنے کا بہت آدھی ہو گیا ہوں بات کچھ کرنا چاہتا ہوں نکل جاتی کہی نہیں تو میں کہہ ہی رہا تھا کہ اللہ کے رسول کو اتنا بھی علم نہیں کہ یہ منافق کیا کہہ رہے ہیں ہم مان لے دیتے ہیں ان کی بات جب اللہ نے بتایا کہ میں گبائی لیتا ہوں نہ شب ہم گبائی لیتے ہیں کہ آج مندل منافقی نہ رکھا دی ان جھوٹے ہیں تب آپ کو یقین ہوا تو اہمی اللہ نے یہاں کہا ان الانسان لبی خسر اللہ نے کیا کہا اور قسم کھانگر جا ورات زمانے کی قسم پھر اللہ نے انہا اور کام کے ساتھ کہا انہا لانسان لبی خسر جدری بھی انسانیت تم قائنات کے اندر میک رہے ہو ساری کی ساری انسانیت خسالین میں ہے نقصان میں ہے توٹے میں ہے کوئی بھی فائدے میں نہیں ہے جو فائدے میں اس کو علق کر دیا اللہ اللہ نے آمنو وعملو سوالیات ودواسو بلحقی ودواسو بسطور یہ لوگ فائدے میں ہیں جو ایمان لائے جنہوں نے عملے سوالے کیے اور جنہوں نے حق اور حقوق کی وطیق کی اور صبر کی تلقین کی یہ لوگ نقصان کے اندر نہیں ہے خسارہ کس کو کہا یہ خسارہ ہے اللہ راضی بہت بڑے مفسر بھی گزرے ہیں میری یہ قادرت ہے کسی کی بات حضر قرآن و عدیث سے تقرابی نہ ہو اور قرآن و عدیث کی خلاف نہ ہو اور اس میں عبر فتو لے لینا چاہئے اللہ میں راضی کہتنے کے ایک پر میں بادار جا رہا تھا تو میں نے ایک برف بیشنے والے کو دیکھا برف سلی جو ہوتی برف کی اس کو دیکھا تو وہ بیش رہا تھا دو روپے کلو دو روپے کلو دو روپے کلو میں سوان آمن خرید کی جب واپس آیا زہر کی جب آسان ہوئی تو میں پھر نماز پر میں کے لیے نکلا تو دیکھا تو اس نے برف کی قیمت گھڑا دی نہیں نکرا ہوگا اور گھلتا جا رہا ہے اس نے سوچا گھلنے سے تو پیسہ رہے کہ کچھ بھی پیسہ ہاتھ میں آجائے اس نے کہا دیا ایک روپے کلو ایک روپے کلو ایک روپے کلو میں آتر کے بعد جب گھر سے نماز پر میں کے لیے نکلا مصد کی طرح تو دیکھا کہ وہ برف کی قیمت بلکل کم کر چکا تھا پچاس پیسے کلو پچاس پیسے کلو اور مغرب تک تو اس کی قیمت پچاس پیسے رہ گئی تھی یعنی پک جائے کسی طرح وہ اس کے بعد میں گھر پہ آیا میں قرآن کی تلابت کرنے لگا اور میری نظر سورہ آخر سے اوپر گزری اب میں نے لفیخ خسر سے اس کا معنی نکالا تو مجھے سمجھنے بے زیادہ دکت نہیں ہوئی جس طرح برف کھلتا جاتا ہے اس کی قیمت گھڑتی جاتی ہے برف کھلتا جاتا اس کی قیمت گھڑتی جاتی ہے انسان ایک ایک سال آگے پڑتا جا رہا ہے اپنی عمر گزارتا جا رہا ہے اس کی قیمت بھی گھڑتی جا رہی ہے اس کی زندگی بھی اتنی کم ہوتی چلی جا رہی ہے یعنی انسان ایک سال دو سال اگر آگے پڑ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا ہی ہوا اپنی جگنت یا اپنی جہنم کے طریقے ہو گیا اگر کسی کی زندگی ستر سال ہے اور اس نے چالی سال گزار لیے آج وہ پہتہ لیس سال کا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی زندگی صرف پچیس سال کی موتاج ہو رہے پچاس کا ہو گیا تو اب وہ اپنی جنب یا جہنم کے بیس سال کی قریب قربت کے پاسے پر رہ گیا یعنی امام راضی کہتے کہ اگر اگر اپنی جہنم کے قریب ہو رہا ہو اپنی جہنم کے قریب جا رہا ہو تو پھر اس سے بڑا خسار ہے جو اور کون انسان ہو سکتا ہے اس لیے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی زمانے کی قسم یعنی ایک ایک دن گزار رہے ہو تم یہ نہ سمجھو کہ تم پڑے ہو رہے ہو اور کتنا بے وفوف ہے وہ بات جو اپنے بیٹے کا ہیتھی بردے بناتا ہے بردے بناتا ہے اور یہ کہتا ہے ہیتھی بردے تو یوں اور کیل کارتا ہے وہ حقیقت میں اپنے بیٹے کی لمبی عمر یا ایک ایک دال کرنے پر اپنے بیٹے کے پڑے ہونے کی خوشی نہیں بنا رہا ہے بلکہ وہ اپنے بیٹے کے موت کے قریب ہونے کی خوشی بنا رہا ہے کون کا ہیتھا میدہ ارد پاک ہوگا جس کا بیٹا ستر سال کی عمر لے گیا یا ایک پاس سال کا ہو گیا اب وہ پینتر سال کر رہے گیا اور ان تو خوشی ہو رہی ہے اب وہ چو سال سال کر رہے گیا اور وہ ہیپی بردے بنا رہا ہے اب وہ سال کر رہے گیا اور وہ ہیپی بردے بنا رہا ہے تیرہ بیٹا اپنی موت کے قریب جاتا ہے ایک ایک سال گزارتا جا رہا ہے اور موت کے قریب ہو رہا ہے اور وہ خوشیاں بنا رہا ہے کتنا نان آئے تو میں غیرت ہوگا وہ پاس اپنے بیٹے کا بردے ہیپی بردے بنا رہا ہو میرے پھائیو یہ خوشی نہیں ہے بلکہ اپنے بیٹے مردے کی خوشی تو کہی جا سکتی ہے اس کی جنگی موت کی تمنہ تو کہی جا سکتی ہے لیکن یہ خوشی نہیں ہے اسی لئے قرآن نے کنازل کر بے والے نے بہتی بہتی چالانکی و شاری کی دات قرآن میں اس آیت کا نصور فرمایا کہ تم بھی اپنے آنک کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے بار بچوں کو اپنے بی بی بچوں کو اہل و آیال کو بھی جہنم کی آنک سے بچاؤ خود بچائے کافی نہیں ہے ان کو بھی بچاؤ یہ تمہارے اوپر ذمہ داری آئے تو یہ خوش رکمانہ اللہ اللہ لگن وہ لوگ خسارے پر نہیں کیونکہ ایمان لائے اب ایمان کیسے کیسے اور ایمان کے ساتھ عملے سوالے بھی کیا دیا وہ عملے سوالے آتے دونوں ضروری ہیں ایمان ہے اور عملے سوالے نہیں تو بے کار اور عملے سوالے ہیں اور ایمان نہیں تو بے کار ہمارے ہندوستان میں آپ آئیے عملے سوالے کرنے والے تو بہت سے ہندو ملیں گے لگن ایمان نہیں مائل اور چھول کی گرمی شدت کی گرمی اور اسٹیشنوں پر پیاؤں کھولے ہوئے ہیں ہندو بھئے مسلمان سب کو بھرک کا ٹھنٹا ٹھنٹا پانی جا رہے ہیں ان کی بودلیں بھر رہے ہیں کینٹر ہسپیڈل فری میں جائیے غریبوں کا علاج چاہے ہندو ہو جائے عمل تو ہے ان کے پاس عملے سوالے بھی ہے ان کے پاس لیکن ایمان نہیں ہمیں کارے کوئی کام کر رہی ہے ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عملے سوالے ہمارے پاس نہیں اس لیے ان کا اس لیے دونوں چیزیں پیش کی ایمان بھی ضروری اور عملے سوالے بھی ضروری ایمان کسے کہتے ہیں ایمان نام ہے اس اس پرنٹ کا اس طاقت کا اس پرندی کا جہاں سے ہر چیز چھوٹی نظر آئے ایمان نام ہے اس چھوٹی کا کی آنگ نے جو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے ہم جس چیز پر ایمان لارہے ہیں وہ جھوٹی نہیں ہے اور اس ایمان پر فائد سے حضرت عبو بکر صدیق جب کافروں نے کہا تھا کہ آئے عبو بکر سنایا ہے تمہارا نبی کیا کہہ رہا ہے تمہارا نبی کہہ رہا ہے راتی راتم بیت المقدس ہو آئے کل میں نے دیکھا تھا آج وہ یہ کہہ رہا ہے رات میں دیکھا تھا شام میں دیکھا تھا صبح ہو کے کہہ رہا ہے کہ بیت المقدس دیکھائے تمہیں معلوم ہے بیت المقدس کی طوری یہاں سے وہاں تقیق نہیں ہے حضرت عبو بکر صدیق نے کہا یہ ایک مہینے کی بسابط کہا یہ مہینہ یعنی میں ایک مہینہ آ رہا ہے جب اتنی دولی ہے تو تم نے اپنے نبی کو کر نہیں دیکھا تھا دیکھا تھا شام میں دیکھا تھا شہا دیکھا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ بھیانرہ میں آپ پر آگے ہے حضرت عبو ببکر صدیق نے کہا حضرت عبو بکر صدیق نے کہا حضرت یہ بعد میرے نبی جلال محمد جو رسول اللہ نے کہی ہے تو میں ایمان داتا ہوں تفریح کرتا ہوں کہ وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں ایمان نام ہے اس قسودی کا اس بلندی کا کہ آنکھوں نے جو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے محمد رسول اللہ نے جو کہا ہے کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے اس قسودی پر جب تک کوئی باتی فائز کا ہو جائے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے فلا وربی کا فلا وربی کا لا یومینونا اللہ قسم کھارا اور انداز دیکھئے فلا تیرے رب کی قسم نہیں ہر انسان سوچے رہے ہیں کیا بات ہے میں آپ سے کہوں نہیں آپ کہیں گے کسی سے منع کر رہے ہیں اور میں کہوں کہ اللہ کی قسم بلکل نہیں اب آپ اور زیادہ مطابقہ ہوگے کونسی بات ہے انداز دیکھے قرآن کا فلا حرکت نہیں وربی کا آئے رسول آپ کے رب کی قسم حرکت نہیں ہر انسان غور کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہہ رہا کہ تیرے رب کی قسم حرکت نہیں کس کے بارے؟ غور کر رہا ہے ہر کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ کی نبی فرمایا لائیو میں نور وہ مومن نہیں اب تو اور غور کر رہا ہے اللہ کے اللہ پہ نبی کے رب کی قسم یعنی اپنی خسم کھانکت کہہ رہا ہے کہ وہ مومن نہیں کہیں ہم تو ایسے رہی ہیں کہیں ہمارے بارے میں تو نہیں کہہ رہا ہے غور کر رہا ہے پھر اللہ نے فرمایا حتیٰ یوحد کی نور کا فیمہ شجرہ بینا وہ مومن نہیں جو آپ کا فیصلہ نہ مانے گی جو آپ کا جسمنٹ نہ مانے گی آپ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو پھلا چوچی رہا تفلیق نہ کر لے وہ ملتے گی اور یہ نہیں کہا اگیزت مان لے بلکہ فرمایا فرا وربک لا یومنون حتی یحقیموکا فیما شجرہ بینوں سملا یجدو فی انفزہم حرجم مما قضی آپ کا فیصلہ جانے کے بعد اس کے دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے چاہے اس کے خلاف جائے یا اس کے موافق جائے اگر اس نے فیصلہ مان لیا لیکن تنگی آگئی بسران یہ زمین حدیث کہہ رہی یہ زمین تمہاری نہیں پھلا حدیث میں ہے تو میں مان لیتا ہوں لیکن تنگی آگئی کاش یہ فیصلہ میرے لیے ہو جاتا تو اچھا ہوتا اتنا فیصلہ لیا کاش مجھے مل جاتا تو اچھا ہوتا کاش یہ حدیث میرے فیور پر ہوتی تو اچھا ہوتا اتنا اچھا اگر یہ سنگی اور خیاب بھی تیرے دل میں آگیا تب ہی تو مومن دے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دیکھیں يُسَلِّمُوا وَا بِتَفْعِرِ سَسَلَّمَا يُسَلِّمُوا يُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور غفولِ مطلق کی شکل میں تاکی جب تک کہ وہ پوری طریقے سے اس کو تسلیم نہ کر لیں دلو جان سے مومن دے یہ ہے ایمان یہ ہے ایمان باپ کچھ کہہ رہا ہے بیٹا کچھ کہہ رہا ہے دائنات کچھ کہہ رہی ہے نبی کچھ کہہ رہے ہیں فرمایا احبائی لئی ہی جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے باپ سے داتا اولاد سے داتا وَالنَّا تَجْمَعِن اجْمَعِن کہہ کر سب کچھ کو داخل کر لیا وَالنَّا سارے لوگ وَالْأَجْمَعِن سارے لوگ ایک بھی خالی نہیں ہے ایمان بھی نہیں بیر بھی نہیں ملدہ بھی نہیں کچھ ملدہ بھی نہیں کوئی بھی خالی نہیں ساپسا اجمعین ساری ساریت سے ایک طرف محمد الرسول اللہ کے لئے صرف قرائے گی ان کی بات چھوڑات ہو لیکن رسول کی بات ایزام لگایا گیا ہے کبھی سن لینا خوش طرف سے جب میں اس موضوع پہ بھول ابو حریف رحمت اللہ لے تقلیب تقلیب انہوں نے کہاں کا تک انہوں نے کہاں تھا میری بات مانو انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہاں تھا تمہارے لئے حرام ہے میرا نام لے کر فقبہ دینا اس وقتا جب تک کہ تم یہ نہ جان لو کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ قرآن میں ہے یا نہیں حدیث میں ہے یا نہیں ان کی اوپر اس نام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ایسی بات کہی انہوں نے چاہتا ہے یہ تمہاری زید اور تمہاری حد دھرمی ہے جو تم ان کی آنکھ بگ کر کے ان کی بات مانت رہے ہو قیامت کے دن اوپر یہ ذمہ ہے منا کر رہے گے کہ میں نے کب کہا تھا گھر میرا یہ محسن ہے یہ ہے ایمان ماں اولاد اور ساری کائنات سے زیادہ نبی اس کے بعد ہے وَعَمِدُ السَّوَالِحَ اور سوالِ عَمَلِ عمل سوالِ دل سے ہوتا ہے ہفتے میں آپ مسجد میں نہیں سندھے کو مسجد میں نہیں ملو اتوار کو پیر کو مسجد میں نہیں منگل کو نہیں بھوز کو نہیں جبراس کو نہیں جمعہ میں انگلی سب میں بیٹھے کہ ایک اونڈ کی قربانی کا ثباب لینا ہے اور وہ بھی پہلی تفنے اس لئے آئے کہ آپ جو بے کہ نماز تو پڑھ لو کم سے کم اگر نہیں پڑھیں گے تو محلے والے کیا کہیں گے علاقین کے لوگ کہیں گے بڑا کمینہ ہے جو میں تک ہی نماز نہیں پڑھتا دیکھئے نماز تو پڑھ رہے ہیں ہم لیکن محلے والوں کو شامل کر اب یہ نماز اللہ کے لئے نہیں اب اس نماز کا ثباب نہیں ملے گا بلکہ اس نماز کو پڑھنے برم ہمیں شرک پڑھیں شرک لازمائے کیونکہ وہ نماز ہم نے اچھا کے لئے نہیں پڑھی محلے والوں کے جردے و مسجد میں آئے ہیں یہ شرک ہے نماز نہیں ہے یہ رکو سچا اچھا کے لئے نہیں بلکہ محلے والوں کے لئے ہے اور تلیل تلیل بخانی کی وزید ہے مَنْ سَلَّا يُوْرَایِ فَقَدْ اَشْرَقْ جس نے کسی دوسرے کو دکھانے کے لئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا بلکہ فَقَدْ اَشْرَقْ قَدْ جب فیلِ ماضی پہ آجائے تو گویا وہ کام ہو چکا جیسے قد اکلہ کھا چکا قد دعوہ جا چکا قد سمیہ سن چکا قد نامہ سو چکا قد لعیبہ کھیل چکا اللہ کی نبی نے کہا فَقَدْ اَشْرَقْ وہ مشرک ہو چکا وہ شرک کیا چکا یہ ہے دوسرے کے لئے دوسرے کو دکھانے کے لئے نماز پڑھ یہ عملِ سوالیں نہیں ہیں عملِ سوالیں تو ہے جو دل کی گہرہی ہے ایدی لوگوں کے بارے میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُونُ وَآمَنَّا مِ اللَّهِ وَمِ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کچھ ایسے لوگ بھی تمہیں ملیں گے جو کہیں گے کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے قیامت کے دن پر ایمان لائے اللہ کا باہی دیتا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِنَ نَيْهِ ان کی سوالیں کہہ رہی ہیں اللہ کو مانتے ہیں نبی کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں ہم قیامت کو مانتے ہیں فرشتوں کو مانتے ہیں لیکن حقیقت یہ کہ ان کے دل ان کو تسلیم نہیں کرتے یوخارعون اللہ یہ جعبہ کو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ کو دھوکہ دے دیں حالانکہ جو سچا مومن ہوگا وہ ان کے دھوکے میں نہیں آئے گا اور اللہ کو یہ دھوکہ دے ہی نہیں سکتے اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے اب ہمیں کون دھوکہ دے دے گا یا آپ کو جو آدمی تحجد گزاروں تو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے ایک آدمی سوچ رہا ہے میں تحجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں فشق بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں تب میں مسلمان ہوں یہ میرے بغل میں کھڑا ہے تو جب جمعے کی نماز پڑھنے پر بھی ہم مسلمان ہیں تو پھر کیا دروت ہے میرے بغل میں تحجد پڑھنے کی کیا دروت ہے نماز پڑھنے کی فرمایا جو نیک میرا مومن مندہ ہوگا اس پر اس آدمی کا داؤں نہیں چلے گا وہ کہے گا تجھے اپنی قبر میں جانا ہے مجھے اپنی قبر میں جانا ہے وہ حقیقت میں مومنوں کو نہیں اللہ کو نہیں بھلکہ وہ اپنے آمد کو دھوکہ دے رہا ہے یہ ان کی صفت بتائی یعنی کہ حال یہ ہے کہ جب یہ بچتوں میں آئیں گے مسلمانوں کے پاس آئیں گے کہیں گے جب یہ مومنوں سے پناکات کریں گے تو کہیں گے ہم تو ایمان لائے ہم تو مومن ہیں ہم تو دیکھو تمہارے ذات نماز پڑھتے ہیں اور جب یہ اپنے چیلے چپاٹوں اور چمچوں کے پاس جائیں گے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ذات ہیں جمعے میں آئیں گے مسلمان ثابت کرنے کے لیے اور چمچوں کے پاس جب نکلیں گے ہم تو ادوار کمار اچھیلے چپاٹوں کے پاس نہیں ہم ان میں بھی یہ تمہیں دیں مضبط بینہ بینہ ذالک لا الہا اولائے ولا الہا اولائے لا خدا ہی من اللہ نہ مثال سنم نہ ذرکی میرے بھائیو یہ حال ہے جو ایمان لائے جنہوں نے عمل سوالے کیے عمل سوالے اور سوالے عمل کس کو کہنے ذرا فور کرنا حضرت علی رضی اللہ نے دار الحکومت اولی کی ہے حضرت علی رضی اللہ نے خلی پائے ہیں اور حضرت علی کے دور حکومت میں قاضی شروع ہے بہت بڑا قاضی ہے جس کو حضرت علی نے قاضی بنایا ہے حضرت علی رضی اللہ نے کوبہ کی اندر ہے دار الخلافت ان کی قائم ہے کوبہ کے پہار کے دامن میں ایک پہار کے نیچے مقبع ہے جہاں قصاب لوگ اپنی بگریوں کو زبا کرتے تھے اور پہار میں لاجر اس کا گوش سے بیشا کرتے تھے اور پہار کے دامن کے اندر ایک دہابی میں ایک ایرابی میں اپنی بگری کو زبا کیا اتنے میری جھاڑی کے اندر سے چیخنے کی آواز آتی ہے ہائے مجھے بچاؤ یہ قطاب اس بگری کو چھوڑ کر کس کو زبا کیا تھا اس بگری کو چھوڑتا ہے چھوڑی سے تازہ تازہ خون اس کی تبک رہا ہے لیکن انسان کی آواز کیا آواز کھتا ہے تو جھاڑی کی طرف بھاگتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ یہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کا بھی تازہ تازہ خون پہ رہا ہے اس کو اٹھانا تھا اس قطاب دے کے میں اپنے پیر پلک کو دیکھو تازہ چلی یا نہیں اب وہ دم توڑ چکا ہے اب ہی کو اٹھائی رہا ہے کہ اس میں حضرت علی کی جو پولیس گشت کر رہی ہے اس نے رگے ہاں بھاگتا آدمی کو اس حال میں دیکھ لیا بھاگتا تازہ تازہ خون اس کی چھوڑی میں دبگ رہا ہے لیکن اس آدمی کا بھی تازہ تازہ خون پولیس کو پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ یہ تازہ خون اسی آدمی کی ناش کا ہے اسی آدمی کے جزن کا ہے اور اس نے تازہ بھی کو گرفتار کر لیا اس نے بہت کہا کہ مجھے نہیں معلوم اس نے کہا کہ آدمی موقع واردان کی اوپر تم پکڑے گئے ہو عدالت کا جہاں میں فیصلہ کرنا مخدمہ چلا اس آدمی نے اس بات کو قبول کر لیا یہ ہاں میرے چھوڑی پہ خون تبق رہا تھا لیکن قدل میں نے نہیں کیا قادی شرعہ نے پولیس والوں نے پوچھا کہ تم نے اس جنگل میں کسی کو دیتا پولیس والوں کی چونکہ تازہ زیادہ تھی قتل کے لیے صرف دو گواہ چاہیے تھے لیکن پولیس والوں کی تعداد زیادہ تھی اور انہوں نے کا موقع واردان پہ مجھے کوئی نہیں ملا ہے کوئی بھاگتا ہوا ابھی آدمی نہیں دکھائی تھی ہے جس پر مجھے شک ہو مجھے یہی آدمی ملا اور چھوڑی بھی اس کی تھی خون بھی چبک رہا تھا اور اس لاش سے بھی خون بہر آتا قادی شرعہ کی عدالت سے بہتنا ہوتا ہے اس آدمی کو قدل کر دیا جائے قدل کے الزام سے جو چوکے پکڑا گیا ہے اس آدمی کو مجھاؤ قدل کر دو لہذا اس آدمی کو جمعے کی دن قدل کا اعلان کر دیا جاتا ہے اور جمعے کی دن مجھانے مقتل بھی لائے جاتا ہے جیسے ہی قاضی شرعہ کے حکم نام پڑھ کے سنائے جاتا ہے اور جناب سلمات تانگ لیتا ہے اور حکم ہوتا ہے اس آدمی کی گردن اڑا دو اتنے نیازلی مجھرم جس نے قدل کیا تھا اس جگل کے اندر اس آدمی کا فوراً حاضر اس آدمی کا کہتا ہے اے آلی میں نے اس آدمی کا قدل کیا ہے اس آدمی نے نہیں فیصلہ روک لو قاضی شرعہ کا فیصلہ خلط ہے لہذا اس آدمی کو قدل نہ کرو قدل تو مجھے ہونا چاہیے کیونکہ قاتل میں ہوں میری وجہ سے ایک بے خطور کیوں مارا جائے ایک بے ایک غیر مجھرم کیوں مارا جائے حضرت علی نے کہا تم اپنے جرم کو قبول کرتے ہو اس نے کہا کرتا ہو حضرت علی نے س آدمی کو چھوڑ دیا قادی شرعہ جدالت میں پھر مقدمہ چلا قادی شرعہ نے کہا پھر اصلی قاتل کو قدل کر دو اصلی قاتل کو مینان مقتل میں لائے جاتا ہے اس کی گردت پہ تنبار سونتی جاتی ہے جب ہی سونت لی جاتی ہے چان لی جاتی ہے فیضی حضرت حضرت کہتے ہیں ابو جان میرے سامنے قرآن کی ایک آیت ہے اس آیت کو در خور سے سنو اللہ فرماتا ہے جس نے کسی ایک انسان کا قدل کیا حقیقت میں وہ ایک انسان جا قاتل نہیں پوری دنیا کا قاتل ہے قرالت ناس جمعہ ساری انسانیت جا قاتل ہے وہی اندہ یہ بھی فرماتا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچا لی وہ ایک انسان کا مفیہ نہیں جان بچا لی اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی یہ اس آدمی نے موقع پر آگر ایک بے خسور آدمی کو بچا لیا ہے اگر یہ موقع پر نہ آتا تو اس کی گردر اڑا دی جاتی اور ایک بے خسور مارا جاتا ایک غیر خسر مارا جاتا اس نے بے خسور آدمی کی جان بچا لی ہے میں جان ساؤں کی قتل بھی کیا ہے لیکن بے قصور آدمی کی جان بچا لی ہے موقع پر آگر اس کو قدر ہونے سے بچا لی ہے اس کا اعنام ملنا چاہیے اور اس کو بھی بخش دینا چاہیے حضرت علی نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو قرآن کی آئیت پیش کر کے تم نے ملکل صحیح مسئلہ نکالایا جائے میں نے آدمی کو بھی معاف کر دیا نظرانداز کر دیا جس آدمی نے دیکھا تھا کہ آدمی قدر ہونے جا رہا ہے اس کے دل میں کتنا اخلاق تھا کہ وہ موقع پر آدمی نے اپنے جرم کو قبول کر لیا اور کہتا ہے کہ میں نے قدر کیا ہے اس بے قصور کو نہ مارو میرے بھائیوں اس کو کہتے ہیں عملے سوال ہے اور جب تک یہ عملے دوارے ہماری زندگی کے اندر نابض نہ ہو ہم اور آپ پر کتا اچھے مسلمان کیسے صحیح بات کئی سے بھی ملے لینے تک قادی شرعہ سے فیصلہ غلط بھی ہوا ہے اور یہ تو قادی شرعہ تھے خونجرہ بھی محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے بھی غلط ویستہ ہو گیا لیکن اس ویستے کا نبات نہیں ہونے پایا پھر نبی شریف کھائے اللہ تعالیٰ کا نمانہ ہے نبی ابی زندہ ہے ایک عورت مسجد میں نماز پرنے کے لئے آ رہی ہے قومتی فجر کی نماز مسجد میں نماز پرنے کے لئے نکلی پھر نبی کھول لینا اللہ تعالیٰ دیکھنا اور اس کے اندر یہ حدیث دیکھ لینا پوری ایک عورت فجر کی نماز پرنے کے لئے نکل رہی ہے سوراں پیچھے دیکھ آسمی نے اس کا تاکم کیا اور اپنا ماما سر سے پبلی اتاری اور اس کی اوپر ڈال دیا تاکہ وہ دیکھ نہ سکے اور اس کو کھیج کر اپنے سینے سے لگایا اور ایک دیابان جنگل کی طرف لے گیا سنسان چگہ پر لے گیا پھر تیر بیزی کے الفاظ ہے اس نے اس کے ساتھ اپنی پوچھ ضرورت کو پورا کر لیا محطب الفاظ نہیں ہی کہا جا سکتا ہے فَقَدَا حَاجَ دَحُورُ اس نے اس کے داث اپنی ضرورت کو پورا کر لیا فَقَدَا فَوْ فُرَمَا جانتے ہیں کس معنی میں ہے یعنی وہ یہ گان کر چکا جب پوری طریقے سے دینا پر فارغ ہو گیا تو بھاگا فَقَا احمد وہ عورت بھی کھڑی ہو گئی وَسْتَا حَقَوْ شِیخْنے لگی کہ کوئی اللہ کا بندہ نہیں جو میری عصت ہو آسو لوٹنے والے کو پکڑے اس کی آواز سن کر ایک آدمی نکلا اس کا پیشہ کرنے لگا ماننے والے کا چونکہ یہ عورت بیچاری آوٹ آف فائنس کی جبان اس کا کچھاو نہیں کروا تاکہ میری عصت ہو آخر لوٹ گئی تو حیث میں چیخ رہی تھی اشارت میں کہ کوئی ہے کوئی ہے تو میری عصت ہو آخر کو لوٹنے والے کو پکڑ کے لائے تو اس کی نظر سازمی پر بھی پڑی جب پڑی تو دیکھا کہ ایک آدمی بھاگ رہا ہے وہ سمجھی کہ یہی آدمی ہے جو نے ساز جنا کیا ہے حالانکہ یہ کو آدمی نہیں یہ دوسرے آدمی یہ بیٹے بھاگ رہا ہے اس کو پکڑنا چاہتا ہے ادھرے میں دس پندرہ آدمی نکلے اور اس بھاگنے والے آدمی کا تاکب کر کے اس کو پکڑ لیا اس نے کہا کہ مجھے کیوں پکڑ لاؤں وہ تو بھاگ گیا ہے میں نے اس تیرے آگے کسی کو نہیں دیکھا چل جان بچانے کے لئے کہہ رہا ہے وہ اس نے کہا کہ وہ پہلی بات تو میں نے یہ دینہ کیا نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ ابھی اس کو دیکھا جائے تو وہ بن جائے گا اگر دیکھ کرو گے تو اصلی مجھے بھاگ جائے گا ان نے کہا نہیں چلو تم پہلے اس بہن کے پاس سلو اس عورت کے پاس سلو وہ تمہیں دیکھ لے گی خودی پیشان لے گی تو میں دینہ کیا نہیں کیا کاشی کہ چلو نہیں مہتے ہو وہ عورت کے پاس لائے گیا یہ چتہ آگنی پندرہ آگنی اس کو پکڑ کر حدیث میں چونگے عشرہ و خم ستہ شرہ کلند موجود ہے اس لئے میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں دن اور پندرہ دن یا پندرہ یہ آگنی اس کو پکڑ کر لاتے ہیں اور لانے کے بعد اس عورت کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو بہن میں میں اس کو پکڑا ہے پہچانو وہ آگن قریب سے آئی اور دیکھ دیئے اور دیکھنے کے بعد کہتی ہے اللہ کی قسم وہ یہی ہے ماملا سیریس اس نے قسم کھا کر کہہ دیا کہ اللہ کی قسم وہ یہی آدمی ہے اس نے کہا میری بہن دیکھ رہی ہوں کیا کہہ رہی ہوں تمہارے اس اعتراف سے میرا کیا ہوگا میری تو دیکھتے کلم کر دی جائے بھی پتروں سے مار مار کیا حلاج کر دیا جاؤں گا میں کہا کی مقدمہ جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں گیا پوچھا عورت کہا ہے آئے عورت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اس نے کہا اسی نے میرے ساتھ مطالع کیا ان دس یا پندرہ لوگوں نے پوچھا تم کیا کہتے ہو انہوں نے کہا اللہ یہ نبی میں اسی کو پکڑا یہی بھاگ رہا تھا عورت نے بھی گواہی دی دس پندرہ لوگوں نے بھی گواہی دی اب اس نے پوچھا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو اب اس نے سوچا میں اگر یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو اس عورت اور ان دس پندرہ لوگوں کی گواہی کے بعد میں نے کون مانے گا پھر لوگ مجھے چھوٹا دی کہنے لگیں گے کہ بے کو مرتے وقت اس نے جھوٹ بھی بولا ہے کیونکہ چار گواہی چاہیئے دیں یا تو دس پندرہ پندرہ گواہ موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑا ہے اس عامی نے بھی بردستہ اہتراب کرتے ہوئے اخراج کرتے ہوئے اور مصبتتہ سے جواب نے دیا ہائے اللہ کے نبی یہ عورت بھی ٹھیک مول رہی ہے یہ لوگیں بھی ٹھیک مول رہے ہیں یہ ذنہ میں نے ہی کیا کبھی کبھی حالات میں اس اسٹیج پر بھی مہت جاتے ہیں حضارتیں بھی جھوٹی ہو جاتی ہیں جنگ بھی جھوٹے ہو جاتے ہیں گواہ بھی جھوٹے ہو جاتے ہیں اور جن کے ساتھ جرم کیا جاتا ہے وہ بھی پہچان نہیں ہی حفاظہ حکم ہوتا ہے اس عامی کو قتل کر دیا جائے جو میں کر دین ہیں عورتوں نے درخواست کیے خاص طور سے اس عورت میں جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا کیا اعلیٰ کے نبی ہم عورت میں بھی چاہتی ہیں کہ زناکار کی صدا دیکھیں تاکہ ہم عورتوں کے بھی دل قاب جائے کوئی عورت پھر زنا پر آمادہ نہ ہو حکم ہوتا ہے کہ ان کو اونجی جگہ پہ بٹھا دو تاکہ نیچے کا منظر یہ اپنی آنکھ سے دیکھیں اور زنا کی صدا کیا ہے یہ بھی اپنی آنکھ سے دیکھیں اور سڑپ جائیں پھر کوئی دی عورت زنا نہ کرے مرد بھی دیکھیں تو پھر کسی کی حمد نہ پڑے گی کسی کی ماں بہن بیٹی کی اوپر غرق نظر ڈال سکی اس آدمی کو مہتانِ مقتل میں لائے گیا پکھر بھا 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 اپنے ہاتھ میں لے لیے حکم ہوتا ہے بیماروں بس اللہ کی نبی خود اس مجمع میں موجود ہیں حکم ہوتا ہے یہ دنے میں بہار کی چوڑنی سے ایک شبت اللہ دعوت چیخ دعوت کہتا یا رسول اللہ کھیر جاؤ اے اللہ کی نبی میں آ چکا ہوں اس آدمی کو قتل نہ کرو یہ قاتل نہیں ہے اس آدمی کو تنکار نہ کرو یہ زناکار نہیں ہے آپ مجھے روچ جاؤ معاملہ کیا ہے پھر پوچھا کہا کہ اس نے زنا نہیں کیا کہا اس نے زنا نہیں کیا یہ تم کیسے کیسے ہو یہ تو خود بھی کہہ رہا ہے کہ میں میں نے یہ کام کیا یہ پندرہ آدمی نہیں کہتے یہ عورت بھی کہتی ہے کہا عورت بھی چھوٹے یہ پندرہ دن چھوٹے یہ بھی چھوٹا جس نے اقرار کر لیا ہے فرمایا پھر تو سچا ہے کہا اللہ کے رسول میں تک چاہوں یہ آدمی بے بزور ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ بے بزور ہے جرب اس نے کیا نہیں ہے یہ پندرہ جھوٹ بول رہا ہے عورت جھوٹ بول نہیں ہے تو مجرم کہا گیا زمین کھا گئی ہے آزمان نگل گیا مجرم گیا جہاں کہا اللہ کے رسول مجرمان کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے میں ہی مجرم ہوں اس عورت کے ساتھ جنا میں نے ہی کیا کہا کی اچھا دونوں کو خواہ کر دیا ابھی بھی آپ اس کو سزا نہیں دے رہے ہیں دونوں کو خواہ کر دیا اس عورت کو بلایا جارا پاڑ دے پاڑی کی چھوٹی جید رہا یہ کہہ رہا میں نے جنا کیا تو کہتی ہو اس نے جنا کیا دونوں کو دیکھو تو پھر سے دیکھو اللہ نے کہا کیا کس نے جنا کیا اس نے اپارے اس کو دیکھا پھر بیتی آپ پاپ الحدود کے اپارے ایسے دے گا پھر دوسرے کو دے گا پھر پہلے کو دے گا پھر دوسرے کو دے گا کہنے لگی رات اتنی اندھیری تھی رات اتنی تاریخی تھی تاریخ تھی جس نے بھی میرے ساتھ جنا کیا اس کا چہرہ میں صحیح سے نہیں پہچان پائی آیا اللہ کے نبی اگر یہ کہہ رہا ہے تو یہی مجرم ہوگا اگر کو سزا دے دیجئے آیا اللہ کے نبی لاکھ کیا اندھیرے کی وجہ سے میں پہچان نہیں سکا پھر آپ نے اس آدمی کو جو اصلی مجرم تا مائدان امتن میں لائے گیا اور اس آدمی کے لئے حکم سادث فرمایا جبنے میں جبرہیلیاں مینہ آجاتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے وقت پر ایک آدمی کی جانس ان کا جانس بچا لی ہے اور پہاڑ کی چوٹی کے پیچے چاگر اتا کے ساتھ سے گرگرا گرگرا کر ہوا مانگی اور توبہ گی اللہ نے اس کے امتنہ کے جرم کو معاف کر دیا ہے اے اللہ کے نبی آپ بھی نظر امتاز کر دیجئے انہیں نظر امتاز ہو گیا کر دیا گیا مطائع اس حدیث نے اتنے نکلتے دونوں کو دیتی ہے کہتی ہے اللہ کے نبی رات نہ دیری تھی ان دونوں کو میں سے کون اصلی مجرمے میں پہچان نہیں پاتی حدیث کے لپاوے وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلی تھی بتا یہ غلط کہ نبی اکرم کے دمانے میں فجر کی نماز اتنے اندھیرے میں ہوا کرتی تھی غلط میں کی ایک آدمی دوسرے آدمی کا چہرہ پہچاننا چاہے تو نہیں پہچان پاتا میرے بھائیو حدیث سنتے جاؤ اور اپنے عقیدے اور اپنے مسائل بدلتے جاؤ جو آج سنتے نمازوں کا حشل کر ڈالا ہے اوقات کے معاملے میں دوسرا مصطح حدیث سے یہ نکلا کہ کتنا بڑا فتنہ ہو گیا وہ زورت کی عزت تو آمرو بھی لٹ گئی اس کے بعد وجود اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اب عورتوں کی عزت تو آمرو لٹنے لگی ہے عورتوں تم گھروں میں نماز پڑھ دو آج کے بعد کوئی عورت اپنے دھروں سے باہر نہ نکلے اور پس جت میں نہ آئے اپنے گھروں میں پڑھ لے اتنا بڑا فتنہ ہمارے آفتنہ صرف کیا ہی تک ہے لپشٹک کریم پورل تک ہمارے آفتنہ صرف کیا ہی تک ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ چلی جائے گی کریمٹ گھومی آئے گی جائے گی اتنا بڑا فتنہ آج لوگ کہتے ہیں فتنے کا دمانہ ہے اور تو کمت فتنے نہیں آنا چاہیے اب سوچ تو یہ ہوتا ہے کہ فتنے کا دمانہ ہے مداروں پر ہماری بہنے شوق دے جائیں لپشٹک لگا لگا کے گئیں کل کی تخریر میں میں نے کہا تھا سجانی کے جاؤن کی اندر کہ ہمارے انڈیا میں آؤ تو خیر مسلم کی ذرکیا ہی نہیں فلمی ایسٹریف جس میں ہماری ہیروینے شامل ہیں وہ کر جاتی ہیں گومبے میں حادی علی کے دربار پر اور یہ دعا کرتی ہیں چادر شراب کے ہوئے بابا پچھلے سال نے فلم سپر ہیڈوئی دیستال بھی کرا بابا ایتا یہ دعا ہوتی ہیں کہت دینا کیف گئی کہت دینا کیف اس کل پہن کر گئی بے غیرتوں کو تماشا دیکھو کیسا سے حیائی دیکھو بابا بمبئی میں بیٹھے ہیں پوری بمبئی کو سمنزر کے پانی سے دوبنے سے بچا رہے ہیں لیکن اپنی مزار پر اس کل پہن کر آنے والی کو منع نہیں کر با رہے ہیں کلیے غیرت کب بخص نہیں یہ کب کپڑے پیچر کیوں آ رہی ہے تیری فلمیں میں سپر ہٹیوں کر رہا ہوں بے غیرتوں اتنا اسلام جب اتا رہا ہوں اور ان بزرگوں کی جن کو ہم بزرگیں کہتے ہیں اتنی توحید نہ کرو ہم بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں جن کو تم بزرگ مانتے ہو ان بزرگوں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ میری کمروں پہ آنا ان لوگوں نے تو کبھی بھی نہیں کہا تھا ان لوگوں نے کہا تھا تو یہ کہا تھا کہ تم بھی میرے لئے دعا کرنا کہ اللہ میرے ترجات پران فرمائے اللہ کے نبی خود فرماتے تم میرے لئے دعا کرو دیکھئے ہم نبی کے لئے دعا کرنے کرنے یا نہیں کرنے اللہم صلی اللہ محمد آیا اللہ تو نبی کے اوپر سلام کیا ضرورت نازل فرمائے یہ کیا ہے یہ دعا نہیں دور کیا ہے آؤ خبر آب آلان کے دعا نبی کے لئے دعا کرتے یا نہیں کرتے اللہم رب عادم جعوت و سلام قائمہ آج محمد ازل وزیلہ و الوزیلہ اے اللہ تو محمد رسول اللہ تو وزیلہ اتا فرما اے بقام محمود اتا فرما ہم نبی کے لئے دعا کر رہے ہیں جب اللہ کے نبی کے لئے ہم دعا کر رہے ہیں تو میرے بھائیو پھر قومت ہے سب حضر گئے جو تمہاری دعایں بھر اوپر جا رہا ہے میرے بھائیو جو ترہا دور تو کرو آج ہم تمجھ نہیں با رہا ہیں کہ کہاں بھیکر ہوئے ہیں جس طرف ہم بڑے چلے جا رہے ہیں توحید کیا ہے آج توحید کا جنادہ نکل گیا ہے ہمارے معاشرے سے سماج سے تو یہ ہے عمل سوال ہے یہ عمل سوال ہے اور اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ آپ حجر کی نماز غلط میں پڑھتے تھے دوسرا مسئلہ کہ اتنا بڑا فتنہ ہو گیا جس کے بعد وجود بھی آپ نے منع نہیں کیا کہ عورتیں آج کے بعد مسجدوں میں نہ آئیں جب نبی نے منع نہیں کیا تو ہمارے فقہ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے تیسری دلیل اللہ کے اسم کوئی علم غیب نہیں تھا اگر علم غیب ہوتا تو آپ اس آدمی کو سنا نہیں سناتے کہ اس آدمی کو قدل کر دو کیوں اس لیے کہ آپ کہہ دیتے گے اے عورت تو بھی جھوٹی یہ بھی جھوٹے مجھے معلوم ہے کہ اصلی مجرم کون ہے اس نے جرم نہیں کیا ہے جو ہمارے اسلام نے لائے ہو آصل مجرم تو بھاگ گیا فلا جگہ موجود ہے جاؤں پکڑے کلاب آپ کہہ دیتے لیکن آپ کو علم غیب نہیں تھا اس لیے آپ نے ایسا کہا ہے تو یہ دو چیزیں پھر رہ رہی ہیں کسی دوسرے موقع پر یا کئی دوسری جگہ پر میں ہم اور تم دونوں کو ایک تاتیش کروں گا انشاءاللہ میں نے پہلی زیادہ جی میں زیادہ دیر بولنے کے بوڑ میں نہیں ہوں فی بھی میں نے ایک در اللہ جن آمرو تو آپ نے سوالے ہاتھ پر دے دیا ہے مجھے امید ہے کہ پہلے ہم ایمان اور عملے سوالے اپنے اندر پیدا کریں اور کل یا پرسوں کہیں موران ہوگا ہے انشاءاللہ تو میں حق اور حقوق اور صبر کی اوپر آج ہی ان کو فائمت کر دیتا ہوں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو حقوق اور صبر کی اوپر میں بات کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حلال میں ہماری خطاؤں کو معا فرما دے باری اللہ جس انسانیت کو تُو نے خساری میں فرمایا ہے اس خسارے سے ہمیں اور آپ کو نجات عطا فرما اور آئے اللہ ایمان اور ایمان کی قوت اور ایمان کی باقت اور عملے سوالے کی توفیق ہم جبیعہ مسلمانوں کو عطا فرما دے اور جو مسلمان ہمارے شرق میں مقتلاللہ تو ان کو پکا سچا موحید بنا دے اور توحید ان کے رضو رشی کے اندر نافذ فرما دے تیوست کر دے وما علینا اِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبَيْنِ وَاَخُدَا بَعَرَىٰ عَلْحَمْتُ لِلَّهِ عَلْحَمْتُ لِلَّهِ عَلْحَمْتُ لِلَّهِ